یہ ہے کہ لوگوں کو فالس ڈیوز پہ خوشیہ نہیں منانی چاہیے حقیقت دیکھیں نہیں وہ وزیر اطلاف تو کہہ رہے تھے سارے جناد اکبر صاحب اور سن لے نا جی یہ ایم ایو تو سائن ہوتے رہتے ہیں یہاں بہت سے ایم ایو سائن ہوئے اس پہ ایمیرمنٹ کیا ہوگا اور پھر جو نیشنل ڈیجنرل نے لے لی ہوئی ہے ایک سائی ڈیریکشن میں ایک چپ فارورڈ ہے جو بات سن رہے میں اویہ صاحب آپ کو یاد کرا دو اب دیکھیں کیونکہ آپ لوئر ہیں اور آپ کوئی تیمی ہیں اور دیکھا بھی ہے یہ اینیشیٹیف آج نہیں یہ اینیشیٹیف پرویز مشارف کے دور سے شروع ہوا اور ہمیں اس پہ یاد رکھنا جی کہ اس وقت بھی شروع ہوا پھر پرنڈنگ چلا گیا یہ دوبارہ پھر شروع ہوا ہماری گورنمنٹ کے دوران پھر پرنڈنگ چلا گیا نواز شیزہ کے دور میں شروع ہوا بات یہ ہے کہ اس کے میکینکس جو سب چیزیں تیہ ہو رہی ہیں ابھی بھی آج بھی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی آج بھی ان کے جو پرس کافس ہوئی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ تیہ ہو گئی ہیں اب ہماری گورنمنٹ اس کو اپروف کرے گی تو اس کے بعد یہ سٹیپ ان دی رائی ڈیریکشن سٹیپ فوروڈ ان دی رائی ڈیریکشن اسی طرح یہ ہے جیسے سی پیک کا سٹیپ ہم نے سٹارٹ کیا ہے کسی نے بھی کیا جا جا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ایمپریمنٹ سوال یہ ہے کہ آپ کو اس کو بیک پرس کر رہے ہیں آپ اس اُلٹا لے کے جا رہے ہیں میہ صاحب کا بھی پوائنٹ دے لیں میہ صاحب کا پوائنٹ دے لیں مشرف دور کا ذکر ہو رہا ہے بڑا احترام کے ساتھ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی کریمنل جو ہے وہ چلا گیا ہے پاکستان سے بھاگ گیا اپسکونٹ کر گیا ہے اپسکونٹر ہو گیا ہے مفرور ہو گیا ہے اس کو لانا جو ہے وہ درکار ہے بروانا اب دیکھیں ملکوں کی آپس میں ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز جو ہے وہ سائن ہوتی ہیں پتہ نہیں برطانیہ کے ساتھ ہے کی نہیں ہے کئی ملکوں کے ساتھ ہماری ہے کئیوں کے ساتھ نہیں ہے چلے یہ بھی نہیں ہوا تو لہٰذا اگر آپ کو اپنا ان کو جو ہے وہ وارنٹ کے تحت ریڈ وارنٹ کے تحت جو ہے اگر آپ کی بات ہو جاتی ہے برطانیہ کے حکومت سے ریڈی ٹو ٹرانسپورٹ اگر آپ اس کو یہ پروف کر دیں کہ یہ لانڈرڈ منی ہے یہ جو ہے لانڈرڈ منی ہے وہاں پہ پروف کرنا پڑی ہے ان کے بڑے سٹرک لاز ہیں انگلینڈ کے ہاں دیکھیں اکثر سویس بینک والے نہیں بتاتے کیا سٹیٹمنٹ ہے کیا بینک سٹیٹمنٹ ہا رہی کہ اپنے لاز ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ جو جہاں پہ اپنا یہ جو یہ پنامہ والی جو کمپنیاں کیا اسے کہتے ہیں ہر آئیلینڈ کے ہر ہر کنٹری کے اپنے لاز ہیں تو لہٰذا الطاف حسین صاحب کو بھی لانے کیلئے کوشش کی گئی اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو لایا بھی گیا ہے اور پہنچایا بھی گیا امریکہ کے ساتھ بڑی بڑی لیندن ہوا ہوا سارا ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس کیس کو کیسے بیلٹ کرتے ہیں منی لانڈرنگ جو ہے وہ ورلڈ وائیڈ بینڈ ہے آپ نہیں بیج سکتے پورے دنیا آپ اس پہ کام کریے اگر آپ اس کو ثابت کر دیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ لوٹ مارکہ ہے یہ ڈرگ منی ہے یا یہ ٹیررزم میں یہ پیسہ اپنا استعمال ہوا ہے تو اس زمرے میں لاکے جو ہے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا اس پہ کام کرتی ہے آپ کرمنلز کو ٹیررز کو آپ جتنے بھی رہنے سموالے ہیں جو بیٹانیا میں قانون پاس ہوا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے ال گارٹن منی کے حوالے سے بلیک منی کے حوالے سے اگر وہ پروو بھی ہو جاتا ہے تو وہ ان کی اس کے اندر آئے گا وہ یہ نہیں کہ جس ملک سے آیا اس کو پاپس کر دیا میں آپ کی بات مان رہا ہوں یہ تو آپ کی اس فارتکاری پر وہ اسے ضبط کریں گے یہ احمد عویس صاحب ہے میں یہ چیدہ جانا امران اس کے اندر دیکھنا ہمارے پاس جب تھے ایویڈنس تھی اور ہمارے پاس تھے کیا ہم نے ان کو دیا آج بھی اسی وجہ سے آج انکل برسی تھی یہی چیہو پکار آپ اس سے بڑا کرمنل کیا ہوسطہ کہ ایک مرڈر کا کیس ہے پورا تو آپ اس پہ نہیں کر سکتے احمد عویس صاحب میں یہ غلط کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ نے جو ابھی نیا قانون پاس کی ہے اس کے مطابقہ آپ پیسہ تو نہیں واپس لاسکتے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ ضبط ہو جائے گا اور وہ ملکہ کی پاس جائے گا وہ ہمارے پاس غریفوں کے پاس نہیں آتا یہاں پہ نہیں یہ پوزیشن نہیں ایسے یہاں پہ کوٹ آف کامپیٹنٹ جورسٹکشن کا جب ایک فیصلہ آئے گا اور اس فیصلے کے امپلیمنٹیشن کیلئے دوسری دوسرا اسپیکٹ ہے کہ وہ ایسٹ جو ہے جو اس نے ایل گوٹن مانی سے آؤٹ اف پاکستان جورسٹکشن کسی اور کنٹری میں بنائے ہیں دیٹ منی بھیل ہیپ ٹو بی براٹ بیک وہ اس کو نہیں روک سکتے ہیں وہ بقیادہ یہاں کی جو ڈکری ہوگی وہاں ایکسیکوٹی بل ہے آپ سی پی سی پڑھیں جو انگلینڈ کے بنائے ایکٹ کی ہے سی پی سی کے اندر یہ پروین موجود ہے کہ اگر انگلینڈ کے اندر ایک ڈکری پاس ہوتی ہے تو وہ ڈکری جو ہے یہاں آکے اس کا پریسپ جو ہے وہ جمع ہوگا اور یہاں کی عدالت جو ہے بقیادہ اس کے پروسس آکشن کے تمام ڈیٹیلز بنا کے وہ اس کو ایکسیکوٹ کرے گی اللہ کرے ایسا ہی ہو اگر واپس آتا ہے تو اچھا ہے ہمارا پیسہ جو ہے وہ واپس آئے لیکن یہ جو آج جناب سپریم کورٹ میں بڑا آج شور تھا احمد علیہ صاحب پہلے آپ ہی اس کا جواب دیجئے شریف خاندان کے خلاف جو نیب کی درخواست تھی وہ مصرد کر دی ہے اور ساتھ جو ہے میں خیال میں بیس آزار رپیہ جو ہے وہ جرمانہ بھی کی ہے اور چیز رسیس صاحب نے کہا کہ نیب اس طرح کی فضول درخواست ہے جو ہے وہ کیوں دائر کرتا ہے کیا مقصد تھا اس کا نیب کی طرف نیب کیا چاہ رہا تھا یہ جو سپریم کورٹ وہ گیا اور جو رماغ سامنے آئے اور جو فائن ہوا تو اس کا تو مطلب ہے there is something rotten نیب جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر جو ہے جو ثبوت ہے اس کے مطابق پھر اس کا مطلب ہے وہ نہیں چل رہا کچھ کوئی بیچ میں دیکھیں جو پہلی بات دو آسپیکٹ ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو سپریم کورٹ نے آج کیا ہے میں سمجھتا ہوں ملکہ درست کیا ہے کیونکہ یہ کوئی جواز نہیں تھا تاکہ ابھی کیس پینڈنگ ہے ابھی تو انہوں نے انٹیرم ریلیف کا بھی فیصلہ نہیں کیا انٹیرم ریلیف یہ ہو سکتی تھی کہ وہ اس کو